بیتے کئی دنوں سے کورونا کی رفتار جس تیزی سے دیکھنے کو مل رہی تھی کیونکہ ایک ایک دن میں قریب قریبی 90 ہزار کے آس پاس میں نئے کیسے سابنے آ رہے تھے حالانکہ آج جو آکڑا جاری کیا گیا سواست منترالے کے ذریعے اس میں پندرہ ہزار گراوٹ درش کی گئی مگر چنتہ والی بات یہ ہے کہ موتو کا جو آکڑا ہے چوبیس گھنٹے میں وہ کافی زیادہ بڑھا ہے دیکھیں ریپورٹ بے شک آٹھ ستمبر کو کورونا کے خلاف ایک سکھت احساس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے مگر تصویر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کل سنکھیا اور پیتے ایک دن میں ہوئی موتوں کے معاملے میں چنتہ پڑھی ہے ایک طرف جہاں 91 ہزار کے آس پاس پیتے کچھ دنوں سے کورونا کے معاملے سابنے آ رہے تھے وہیں اب سنکھیا گھٹ کر 75 ہزار تک آ چکی ہے آٹھ ستمبر کو جاری آکڑوں کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹے میں 75 ہزار آٹھ سو آٹھ نئے معاملے آئے جبکہ موتیں ہوئی ہیں 1133 جو کی چونکانے والی ہیں بھارت وشو میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ سنکھرمت دیش ہے دو دن پہلے تک دوسری اسطحان پر امریکہ کے بعد برازیل تھا بھارت میں اب قریب 33 لاکھ کے سنکھرمتوں کے سنکھیا پہنچ چکی ہے سواست منترالے دوارہ جاری آکڑوں کے مطابق دیش میں کل معاملے بڑھ کر 42 لاکھ اسی ہزار چار سو بائس کے پار پہنچ چکے ہیں جبکہ ایکٹیو کیسز ہیں 8 لاکھ 83 ہزار چھے سو سنتانوے ریکاور ہونے والوں کے سنکھیا ہے 33 لاکھ 23 ہزار نو سو پچاس موتیں ہوئی ہیں 72 ہزار سات سو پچھتر لوگوں کی دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش میں بھی کرونا کی رفتار گزرتے تینوں کے ساتھ ٹاپ گیر میں فراتے بھر رہی ہے ادھر دیو بھومی اترہ کھنڈ میں بھی کرونا کی آنڈھی تھب نہیں رہی دیو بھومی اترہ کھنڈ میں کرونا سنکرمتوں کے جاری آنکڑوں کے مطابق کل معاملے بڑھ کر ہو چکے ہیں 25 ہزار چار سو چھتیس جبکہ اترہ کھنڈ میں آکٹیو کیسز ہیں 7 ہزار نو سو پینسٹھ ریکاور ہونے والوں کے سنکھیا ہے سترہ ہزار چھالیس موتیں ہوئی ہیں 349 لوگوں کی اس بیچ روس نے اپنے ناغرکوں کے لیے دنیا کی پہلی کرونا ویکسین اس پیوٹنک وی کے پہلے بیش کو جاری کر دیا ہے اس کے بعد اب بھارت میں بھی خوشخبری ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد یہاں پر بھی ٹرائل ہوگا بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر بردیش اترہ کھنڈ آر نائن ٹی